اتر پردیش کے درجہ پرابط راجے منتری تھاکو رگو راج سنگھ سے خاتبات چیت کی ہماری سمبادہ تھا بھاونا عرورانے اتر پردیش میں ایک بار پھر سے اپچناو کا بے گل بچ چکا ہے تمام پارٹیوں نے اپنے پرتیاکشی اتار دی ہے اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آخر دمخم کس کا بولے گا اس کو لے کر زیادہ بات چیت کرنے کے لئے میرے ساتھ موجود ہے اتر پردیش سے درجہ پرابط راجے منتری تھاکو رگو راج سنگھ سر دیکھا جائے گیارہ سیٹے ہیں اپچناو ہے ہمیر پور میں بیجے پی کے پرتیاکشی جیت چکے ہیں ایسے میں گیارہ سیٹوں کو کس طریقے سے لیا جائے دیکھیں جن بھاونا کے انترگت میں آپ کو بتاؤں ان کی جو آج بھاونا ہے یوگی اور مودی جی کے ساتھ ہیں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیش میں جو ان کی جو ڈیمانڈ تھی ستر بہتر سال پرانی وہ پوری کر دی ہے جنتہ کہ اس لئے گیارہ کی گیارہ سیٹ ہم ساری جیتیں گے اور بھاری بھومت کے انترال میں جیتیں گے اب کوئی ہمارے سامنے کوئی ڈال ہے نہیں اب لڑ رہے ہیں آپس میں لڑتے رہے ہیں ہمیں کوئی آپس تھے نہیں ہم تو کیول اپنی بوٹ کو اور اپنی لوگوں کو ایکتر کر کے ان کا بوٹ اور پرسنٹیج بڑھانے کے بس موڑ میں ہیں سیٹیں تو ہم جیت گئے دیکھا جائے سماجبادی پارٹی کی طرف سے کئی بڑے باہو والی نیتہ بھی کل پارٹی میں شامل ہوئے ہیں رما کاند یادف کی پھر سے ایک بار واپسی ہو چکی ہے اور ایسے میں اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو کہا جاتا ہے ان کا پروانچل میں تبدبہ بہت اچھا ہے ایسے میں کیا لگتا ہے کہ بجے پی کے لئے در کی کڑی آ چکی ہے دیکھئے رما کاند کے ویسے میں سب لوگ جانتے ہیں کہ کانگریش، سپا، بسپا، جنتہ دل، لوگ دل اور اس کے بعد بھاجپا تو ایسے لوگ آیا رام، گیا رام ہوتے ہیں ان کا کوئی فرق ہمارے اوپر پڑتا نہیں ہے ہمارے ہاں تو بھارتی جنتہ پارٹی میں جو دیکھئے ہماری بھارتی جنتہ پارٹی میں آ تو سکتے ہیں لیکن جاننے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے اس لئے ختم ہو جاتا ہے سنگھن کی پارٹی ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک آخری سوال لکنو کینٹ کی سیٹ کو سب سے ہوت سیٹ کہا جاتا ہے ریتا بوگوڑا جوشی وہاں سے ویدھائک بھی رہی ہے اپسانسط بن چکی ہے ایسے میں کس طریقے سے ہم لے کیا بیجے پی ایک بار پھر سے وہ سیٹ لے جائے گی کیونکہ دیکھا جائے تو بسپا سے اور سپا سے بھی جو کینٹیٹ ہے وہ مجبوط کینٹیٹ کے طور پر وہاں اتارے گئے میں آپ کو بھاونا جی ایسوار کرنا چاہتا ہوں پہلے بھی میں نے آپ سے چناب سے پہلے کہا تھا کہ میں نے بھاری بھومت سے بھارتی جنتہ پارٹی لوگ سوا میں جیتے گی 2019 سے آپ لوگ کہتے تھے نہیں نہیں یہ سب ہی کھٹے ہو گئے میں نے یہ کھٹے نہیں پورا ہندوستان کے دل ہی کھٹے ہو جائیں آدھانی ہے موڈی جی کا جو وہ نیتوت ہے بسو میں آج بسو کے راشتے دش کے لیے کھڑے ہو جائیں تو وہ ہے بھی پت پا جائیں گے کیوں کہ ان کا کام ہی ایسا ہے اس لئے آپ چھوٹی موڈی سیٹوں کی بات مد کریں یہ سیٹ ہے 110% ہم لوگ جیت رہے ہیں چلی ایشوکری آنین ٹی وی سے خاص بات کرنے کے لئے تو یہ تھے ہمہا سر تھاکور اگراز سنگھ جن کا صافتہ ور پر کہنا ہے کہ یہ گیارہ کی گیارہ سیٹیں بجو پی کو ایک باپ پھر سے ملنے والی ہے کیونکہ سپا اور بسپا اس بار خیمے میں نظر نہیں آ رہی ہے لیکن یہ تو پرنام ہی تیع کرے گا کی کس کو ملے گی ستتا اور کس کا کٹے گا بتا کامر پرچن ویویک کے ساتھ میں بھاونا آنائیں ٹی وی پتہ لے